مہا گڑ بندن کا اعلان ہو گیا ہے لیکن آر جڈی اس سے ناراض بتایا جا رہا ہے اب ناراض کے دور کرنے کے لیے نیتا پرتیپک شیمند سورین ریمز میں علاج رہت آر جڈیا دکش سے ملاقات کریں گے جہاں مہا گڑ بندن کی سیٹوں کی جانکاری اور رنیتی پر منتھن ہوگا بتائیں کہ اس سے پہلے کل سیٹ اعلان کے بعد جسوی یادو نے لالو سے ملاقات کی تھی تو مہا گڑ بندن میں آر جڈی روٹہ ہے جسے منانی کی کوشش کی جا رہی ہے ریمز میں علاج رہت لالو یادو سے ہیمند سورین ملاقات کریں گے تو آج شنیوار بھی ہے لالو پساد یادو سے ملاقات کرنے کا دن ہوتا ہے کوئی بھی تین شخص لالو سے ملاقات کر سکتے ہیں آج نیتا پرتیپاک شیمند سورین ملاقات کریں گے لالو یادو سے بتائیں آپ کو کہ مہا گڑ بندن کی اپچاری کو گھوشنا کے بعد جسوی یادو کل لالو پساد یادو سے ملے تھے آج نیتا پرتیپاک شیمند سورین ملیں گے مہا گڑ بندن میں روٹے آر جڈی کو منانی کی کوشش کی جائے گی اور سیدھر رو کریں گے ریمز پاری سر کا سریوگی آکاش بارگا ہمارے ساتھ موجود ہے آکاش شریوار بھی ہے اور جس طریقے سے آر جڈی روٹ گیا ہے اسے منانے کی کوشش کریں گے ہیمند سورین ملنے پہنچیں گے وہاں جانکاری دے پوری جی ہاں دیکھیں آج لالو پساد یادو سے اہمند سورین کی ملاقات ہونی ہے توکہ کل ہی مہا گٹ بندن کے سیٹوں کی گھوشنا ہوئی اور سیٹوں کی گھوشنا ہونے کے بعد راجت کے خاتے میں کل سات سیٹیں آئی حالانکہ ایک سیٹ کو لے کر کے ابھی بھی جیت فنسا ہوا ہے راجت کی اور سے آٹھ سیٹوں کی مانگ کی جا رہی ہے حالانکہ کل تیجسوی نے لالو جی سے ملاقات کی تھی اور ملاقات کے بعد حالانکہ انہوں نے کھل کر میڈیا میں کچھ بھی نہیں کہا لیکن ان کی باتوں سے اتنا جرور لگا کہ کہیں نہ کہیں وہ ناراض ہیں کہیں نہ کہیں سیٹ بٹوارے سے خوش نہیں ہیں حالانکہ اپنی جبان سے انہوں نے کچھ نہیں کہا اور سب کچھ لالو پساد یادو پر چھوڑ دیا اب اسی کو لے کر کے آج نیتا پرتی پرچے آئے آج ہموموں کے کاریکاری ادھیاکچ ہیمند سورین لالو پساد یادو سے ملاقات کرنے والے ہیں حالانکہ کب ملاقات ہوگی یہاں اب تک تیہ نہیں ہو پایا ہے کہ کتنے بجے ہموموں کا آگمن ہوگا لیکن اتنا تھا ہے کہ آج ہموموں کسی بھی سمائے آ کر لالو پساد یادو سے ملاقات کر سکتے ہیں اور انہیں سمجھانے کی کوشش کر سکتے ہیں اور لالو پساد یادو کا فیصلہ انتیم فیصلہ ہوگا اس لئے یہاں ملاقات کافی اہم مانی جا رہی ہے ہموموں نے آج دو بجے ایک پریس کانفرنس کا بھی آئوزن کیا تھا جسے اپر یہاں رہیے کارنوں سے رد کر دیا گیا ہے ساید اب لالو پساد یادو سے ملاقات کے بعد ہمون سورین پریس کانفرنس کریں حالانکہ بتا دے کہ راجت میں ٹکٹ کے بٹوارے کے بعد جس طرح سے سیٹیں جو ہے الگ الگ پرتیاسیوں کے کھاتے میں جا رہی ہیں اس کو لے کر کے راجت میں راجت کے اندر راشتری جنتہ دل کے اندر کہیں نہ کہیں گہرہ آکروس دیکھنے کو مل رہا ہے آپ تصویروں میں دیکھ سکتی ہے یہ لالو پساد یادو کے کاری کرتا ہے راشتری جنتہ دل کے کاری کرتا ہے جو شترپور سے یہاں پہنچے ہوئے ہیں اور ان کے اندر کافی گصہ اور آکروس ہے ان کا آروم ہے کہ پردیش سدھیاکش آبائے سنگھ نے جس طرح سے ٹکٹ ماتنے کا کام کیا شترپور کی سیٹ کو 20 لاکھ روپے میں بیچا گیا ہے ایسا ان کا سیدھے سیدھے آروم ہے یہاں ہمارے ساتھ جیلا دھیاکش موجود ہیں جی پردیش سدھیاکش موجود ہیں جی کہیں آپ لوگ لالو پساد یادو سے کس باوت ملنے آئے ہیں ہم لوگ کو کہنا ہے ماننی لالو پرساد جی سے کہ ابھی جو پرتیاسی گھوشت کی ہیں چھترپور بیدان سبا کا وہ پرتیاسی کاج کرتا ہوں کا منظور نہیں ہے 2014 میں جو ہے وہاں لاتے ہار سے لڑ کر کے ماتر 49 سو بھوٹ لائے ہیں اور ویسے امیدوار کو یہاں دے دیں گے تو سیدھ ہم لوگ جیتیں گے نہیں اس لیے تمام کارچ کرتا ہوں کا مانگ ہے کہ سیمبل واپس ہونا چاہیے اور دوسرے جو بھی کارچ کرتا ہے جو بھی نیتا ہے ان کو سیمبل میں جو ہے جو سنگرز کر رہے ہیں ان کو لڑایا جائے کون سنگرز کر رہے ہیں کن ہے ٹکٹ بہت سارے امیدوار ہیں جیسے ہم بھی ہیں دھننجے پاسوان ٹھیک ہے اور سارے امیدوار ہیں کسی کارچ کرتا کو وہاں ملنا چاہیے جو سنگرز کر رہا ہے لیکن ویسے ڈمی امیدوار کو نہیں کہ راجت کے ٹکٹ پر اونچاس بھوٹ لانے والے کبھی لاتے ہار لڑیں گے اور کبھی چھتارپور لڑیں گے یہ کتائی پرداز نہیں ہوگا جی تو آپ لوگ یہاں کی سودش سے آئے ہیں کیونکہ ٹکٹ کا بٹوارہ تو پردیش آستر پر ہونا ہے لالو جی تو پھر حال جل آپ کو آکاش دلی کا روک کریں گے جہاں رسس پرمکھ موہن بھاگویت کچھ کہہ رہے ہیں ذرا انہیں سن لیتے ہیں دلی کا روک کریں گے سہیوگی آکاش امار ساتھ بنی ہوئے ہیں جی آکاش کیا بات چیتے ہو رہی ہیں چھتارپور ویدان سبا کو لے کر توڑی ناراضگی دیکھ رہی ہیں وہاں پر جی آنے سی طور پر چھتارپور نے جس طرح سے ٹکٹ کا بٹوارہ کیا گیا ہے اس کو لے کر کے ہی یہ کارے کرتا ابھی کچھ در پہلے یہ کارے کرتا نارے بازی بھی کر رہتے ہیں اور پردیش سدھیاکش ابھائے سنگھ پر ان کا کافی سنگین آروپ ہے کہ ابھائے سنگھ نے ویجائے رام کو روپے لے کر ٹکٹ بھیج دیئے جی کیا آروپ ہے آروپ بتائیے ہم میڈیا کے بھائیوں کو سواغت کرتے ہیں اور لالو رابڑی جی کو سبح کامنا اور بادھائی دیتا ہوں ہم چھتارپور ویدان سبا سے لولیس پرشادی آدو پلامو جیلا کے اپادیش اپنا پریچے نہیں ہے آپ اپنا گصہ بتائیے میرا کہنا خاص طور پر یہ ہے کہ راشتی جانتا دل سماجی کے نیائے گریب گروہ کا نیائے کی پارٹی ہے اور اس میں جب سے ہمارے گریبوں کے مسیحہ لالو جی جیل میں ہے ہمارے اس ہسپیٹل میں طبیعت خراب کے حالت میں بند ہیں جب سے ان کی اکبر سے آپ کو روکنا چاہیں گے اکبر سے آپ کو روکنا چاہیں گے اکبر سے دلے کا روک کرتے ہیں اور سنتے ہیں کہ مہن بھاگبت کیا کہہ رہے ہیں تو دکھائیں گے آپ کو لیکن سیوگی آکاش لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے جی آکاش باتشت کریں جی آہ دیکھئے جیسا کہ میں باتشت کر رہا تھا حالانکہ آپ نے کہا کہ مہن بھاگبت دلی سے لائیو آ رہا ہے اس وجہ سے ان کی بات پوری نہیں ہو پائی میں سیدھے سیدھے وہ آروپ سننا چاہتا ہوں آپ دوسری باتوں کو نہ کہیں آپ کس وجہ سے یہاں آئے ہیں کس گسے سے آئے ہیں وہ بتائیں ہمارا وہ دیش یہی ہے کہ چھاتارپور میں جتنے والا جو جنتہ کے لیے سب سے دلچسپ اور سب جنتہ کے دل میں بسنے والا جو سب سے جتا امیدوار ہو اس کو ٹکٹ ملے آج ہمارا بی جے پی کی سارہ پر ہمارا پارٹی کو ہارانے والا ہارا امیدوار کو دھن بل کے ادھار پر اس کو ٹکٹ دے دیا گیا ہے پردیش آدھیج کے منمانی اور تانہ ساہی رویہ سے اور ساجیس کے تحت ہم لوگ کو راہتی جنتہ دل پارٹن چھترپور کو برباد کرنے کے ادھار سے ایسا دیا گیا ہے ہم اس بات کے لیے لالو جی سے مانگ کرتے ہیں کہ ایسے ایسے نتاؤں کو تدکال جو ہے کروائی کرتے ہوئے وہ سیمبل واپس کر آئے اور جیت پکی ہوگی چھترپور پارٹن بیدھان سبھا کا میرا بیدھائک بنے گا اور اس کے لیے ہمارا سب سے لوگ پر یہ گھرن رام ایسا امیدوار ہے جو جیت کا گرانٹی کرتا ہے اور وہ جن جن میں گھوسے ہوئے ہیں گھرن رام سے اچھا کوئی کانڈیڈیٹ اس بیدھان سبھا میں نہیں ہے